اسلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس آف کلاس ٹو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ خیریت سے ہوں گے سو دیئر سٹوڈنٹس اوپن یور بک پیج نمبر سکسٹین ہم اپنی کتاب کے چوتھے سبق تحارت کی آدھے سبق کی پڑھائی کر چکے تھے آئیے اب ہم آگے سبق کی پڑھائی کرتے ہیں میرے ساتھ ساتھ پڑھئیے گا ساتھ ستھے بچے ہمیشہ تندرست رہتے ہیں اور لکھنے پڑھنے میں بھی سب بچوں سے آگے ہی ہوتے ہیں سفائی بہت اچھی چیز ہے اور اس کے بے شمار فائدے ہیں ساتھ ستھرہ ساتھ ستھرہ رہنے والے بچے ہمیشہ بیماریوں سے بچے رہتے ہیں تو ڈیر سٹوڈنٹس یہ بات میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ ہمیشہ ساف ستھرے رہنے والے بچوں کو سب پسند کرتے ہیں اور ایسے بچے ہمیشہ بیماریوں سے بھی بچے رہتے ہیں ساف ستھرے بچوں کو سب لوگ پیار کرتے ہیں جو لوگ ساف رہتے ہیں ان کے خیالات بھی اچھے ہوتے ہیں گندے لوگوں کو کوئی پسند نہیں کرتا تو ڈیر سٹوڈنٹس اگر آپ گندے بچوں کی طرح رہیں گے ساف ستھرے نہیں رہیں گے تو کوئی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ گندے بچوں کو اپنے پاس بلائیں یا ان سے بات کریں یا ان سے کھیلیں یا ان سے پیار کریں تو ہر کوئی اچھے بچوں کو ہی پسند کرتا ہے صرف بچے ہی نہیں بڑے لوگ بھی ہمیشہ ساف ستھرے ہی اچھے لگتے ہیں اور گندے لوگوں کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا اپنے جسم اور گھر کو ساف ستھرہ رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنے سکول کے بستے کمرہ جماعت اور گلیوں سڑکوں کو بھی ساف ستھرہ رکھنا چاہیے ڈیر سٹوڈنٹس ہم جہاں پہ رہتے ہیں جہاں ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں ہمیں اپنے اردگرد کے ماحول کو بھی ساف ستھرہ رکھنا چاہیے اگر ہم سکول آتے ہیں سکول ہمارے رہنے کی جگہ ہے ہم آدھا دن جو ہے وہ اپنا سکول میں گزارتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے اپنا سکول بھی ساف ستھرہ رکھنا چاہیے اپنے گھر محلے بھی ساف ستھرے رکھنے چاہیے ایونکہ اپنی ہر چیزیں ساف ستھری رکھنے چاہیے چاہے وہ بکس ہوں چاہے کاپیز ہوں چاہے آپ کا کبٹ ہو چاہے آپ کا بکس ریک ہو ہر چیز کو ساپ سترہ رکھنا چاہیے تافیوں چاکلیٹ اور بسکٹ وغیرہ کے ریپر اور ڈبے گھر سڑک یا گلی میں پھینکنا بری بات ہے اس سے گندگی پھیلتی ہے تو ڈیر سٹوڈنٹس ہم اکثر بہت سی چیزیں کھاتے ہیں جوسز پیتے ہیں بوٹلز پیتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے ان کے ریپرز یا ان کے ٹنز جو ہیں ڈسٹ بین میں ڈالنے چاہیے کبھی بھی ادھر ادھر نہیں پھینکنے چاہیے کیونکہ اس سے بہت زیادہ گندگی پھیلتی ہے اور گندگی پھیلنے سے بیماریاں بھی بڑھتی ہیں تو یہ ہمارے لیے ہی نقصان دے ہے اس طرح کی چیزیں ہمیشہ کورے دان میں ڈالنی چاہیے ہمیشہ ڈسٹ بین میں ڈالنی چاہیے اس طرح ہماری گلیاں سڑکیں اور گھر بھی ساف سترے رہیں گے اچھے بچے فالتو چیزیں ہمیشہ کورے دان میں ڈالتے ہیں جگہ جگہ تھوکنا بار بار ناک میں انگلی ڈالنا اور چھیک مارتے وقت موپر رمال نہ رکھنا بری عادتیں ہیں اس سے جرسیم پھیلتے ہیں اور جرسیم سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں پاک اور صاف رہنے والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ بہت پسند فرماتا ہے تو ڈی اے سٹوڈنٹس ہمیں ہمیشہ پاک صاف ستھرہ رہنا چاہیے تاکہ لوگ بھی ہمیں پسند کریں اور ہم بہت سی بیماریوں سے بچے رہیں اور اللہ تعالیٰ بھی ہمیں پسند کریں تو ڈی اے سٹوڈنٹس it's your homework to read the book page number 17 book page number 17 کی آپ کو reading کرنی ہے اچھے طریقے سے اگر آپ کو کچھ نہیں سمجھ میں آتا تو بار بار ویڈیو کو دیکھئے تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے and you can ask me on whatsapp also تو ڈی اے سٹوڈنٹس take care اللہ حافظ